جی اسلام علیکم دوستو قاسم علی شاہ میرے ساتھ بڑے محترم جسٹس انوار صاحب موجود ہے جسٹس صاحب پشتے سال 2018 31 دسمبر کو ریٹائر ہوئے ہائی کورٹ سے ہم دونوں ملے ایک پلان ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جو صلح کروانے کا کام ہے صلح کروانے کے کام کی تحریک چلا دیں اس پروجیکٹ کو ہم نے آس کا نام دیا آؤ صلح کریں اس کے اور یہ پروجیکٹ ہم نے چند ماہ پہلے لانچ کیا ہر دن پہ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں اپلیکیشنز آنے لگ پڑی لوگ ہم سے رابطہ کرنے لگ پڑے اور یہ کام پھیلنے لگ پڑا ہفتے میں کئی دن جسٹ صاحب کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور لوگوں کی صلح کراتے ہیں یہ صلح کروانا فی سبیر اللہ اللہ کے لیے ہے اس میں ایک روپے کا لالچ نہیں ہے اور شاید اس کی کامیابی کی وجہ بھی یہ صدقہ جاریہ اور یہ ہماری نیت اور اللہ کے لیے کرنا ہی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پر مقدمے کرنے والے مقدمے بھوتنے والے مقدمے لڑنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں لیکن صلح کروانے والے جس کا بڑا سباب ہے جس کو دین میں قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ سباب اور عجر کی شکل بتائی گئی ہے وہ بڑے کم لوگ موجود ہیں یہ ہماری تحریک قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ایک تحریک آس کے نام سے آؤ صلح کریں اس کو ہیڈ جسٹس صاحب کریں اور یہ لانچ کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی دنیا ایسی ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ایسا مسالتی بندہ آ جائے کوئی صلح کروانے والا آ جائے اور وہ آ کے صلح کروائے بعض اوقات میں آج ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا یہ فیڈبیک پڑھ رہا تھا کہ کسی نے ریکویسٹ کی ہوئی کہ خدارہ آپ میری جو دوسری فیملی ہے میسس کی فیملی اس کو انڈرسٹینڈ کروا دیں کہ میری بچی کو میری بیٹی کو میرے باپ کی کتنی ضرورت ہے وہ باپ کو کتنا کل کو محرومی کا احساس اس کی زندگی میں ہوگا کہ کاش اس کی زندگی میں باپ کی شبکت اور پیار رہے اسی تحریک میں ہمیں کئی طرح کی فیڈبیکس ملیں اور کئی دفعہ ایک ایسا جذباتی قسم کا میسیج آڈت ہے جس میں کوئی کہتا ہے کہ کاش میرے جو مدد مقابل ہے میری بیوی یا میرا خامن اس کو کوئی بتا دے کہ اس کے بچے کتنا محروم محسوس کریں گے باپ سے دوری کو یا ماں سے دوری کو یہ تحریک پھیلتی جا رہی ہے اس کو ہم نے چند دن پہلے آن لائن کر دی ہے آپ کی سکرین پہ وہ تصویریں بھی شیئر ہوں گی کہ لوگ ایک کال کر کے ویڈیو کال کر کے ویڈیو کانفرنس پہ آ کے اپنا مسئلہ جج سب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو رائے دیتے ہیں ان کی صلاح کروا دیتے ہیں ایک بھی فریق اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو دوسرے فریق کو ہماری ٹیم یا جج سب خود رابطہ کرتے ہیں اور انوائٹ کر دیتے ہیں صلاح کے لئے آپ اس تحریک اور اس تحریک کے بارے میں دوسروں کو ضرور بتائیے اگر آپ کا کوئی تنازعہ مسئلہ ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیئے گے نمبر گوگل فارم سب چیزیں اویلیبل ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ تحریک ہماری تحریک نہ رہے یہ قومی تحریک بن جائے لوگوں کے بوجھ کم ہوں گے ان کے برڈن کم ہوں گے اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اگر پھیل جائے تو اس ملک کا کتنا کتنی سٹرس لوگوں کی ختم ہو جائے گی صلاح کی شکل میں جیسے صاحب یہ جو آپ کا خیال تھا اور آپ کی مدد سے اور فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے تو یہ حیرت انگیز نتیجہ ہے اس کا مجھے یقین کریں کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ کی شدت سے ایک ایسے فورم کے منتظر تھے کہ جہاں لوگ صلاح بھی کروانے کے لیے لوگوں کو راغب کر سکیں یا مجبور کر سکیں ہم ہر وقت اس طرح کی کاز محصول کر رہے ہیں اور اب ہم نے اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دی ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی انکراج کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین کے جھگڑے کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے اور وہ بچے بھی اگر ہمیں اپروچ کرنا چاہیں اور بچے بھی ہم سے رابطہ قائم کریں اور ہمیں بتائیں کہ ان اپنے والدین کا کانٹیکٹ نمبر دیں تو ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی ایک اچھی بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کو منشن کیے بغیر بچوں کا ذکر کیے بغیر جب میں اپنے ان بچوں سے جو میرڈ بچے ہیں جو ان کے والدین ہیں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ بہت سے جگہ سے بہت پوزیٹیو رسپونس آیا ہے اور بعض بچوں نے جب میرا شکریہ دا کیا ہے فون کر کے یا ای میل سے یا میسج سے تو آپ یقین کریں کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہے وہ جو میں پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جو میں نے فیصلے کی ہوں گے ہزاروں زندگی میں بطور جیج اور چیف جسٹس ان کی اتنی خوشی نہیں مجھے جتنی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ لوگ ذرا سی ہماری ایفرٹ سے صلاح کر رہے ہیں صرف ایک بات کی کمی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایسے ورڈ آف موت آگے لے کے جانا چاہیے سب لوگوں کو آپ خود اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے تمام لوگوں کو کہ وہ اس طرح کی کسی تنازع کا شکار نہ ہوں لیکن اگر آپ کی ارد گرد کوئی بھی اس تنازع کا شکار ہے اور آپ اس کے دوست ہیں آپ کو اس سے ہمدردی ہے تو آپ براہ کرم اس کو فاؤنڈیشن کے ریفرنس سے فون نمبر موجود ہیں اس میسج میں بھی میری خواہش ہوگی کہ وہ فون نمبر ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بات کو آگے ان لوگوں تک کنوے کریں اور ہمارے وہ بچے جو اپنے گھروں کو اجار رہے ہیں خودانہ خاصتہ توڑ رہے ہیں ان کو ہم روک سکیں ان کا ہاتھ پکڑ سکیں بات ہاتھ تھامنے کی ہے یہ جو ہماری بے گرزی ہے جس میں ہماری طرف سے کوئی فیس نہیں ہے کوئی محفظہ نہیں ہے یہ اسی سٹرنٹ سے ہی لوگ آپس میں صلاح کر رہے ہیں اور جو صلاح کر رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری افرٹ سے صلاح کر کے ہمارے لئے بھی شاید کوئی سواب کا ایک سبب پیدا کر دیا ہے میری اور شاہ صاحب کی یہ جو جوائنٹ افرٹ ہے اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی مدد سے یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک کنوے ہو جائے جو اس لٹیگیشن میں ہیں لٹیگیشن میں جا رہے ہیں یا آپ کو اندیشہ ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے عدالت میں چلا جائے گا آپ ان کو صرف یہ یقین دہانی کرائیں کہ اس طرح کے خاص طور پر جو خانگی معاملات ہیں ان کے لئے عدالت ہرگز مناسب فورم نہیں ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا یہ میں کہہ رہا ہوں جو بیالیس سال سے شعبے میں ہوں جس نے ساری حیثیتوں میں کام کیا ہے عدالتوں میں عدالت کا کام ہے نہیں آپ لوگوں کی صلاح کرانا آپ کو کچھ بے غرص مزرگوں کی دوستوں کی ضرورت ہے ہم آپ کے لئے حاضر ہیں اگر آپ ہمارے تک اپروچ کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے رابطہ کریں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی صلاح کرانے کے لئے کوئی نہ کوئی سبق پیدا ضرور ہو جائے آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ